السلام علیکم دوستو میرا نام حسد علی اور آپ دیکھنے ہیں ایڈی فرمزہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کمپونڈنگ کی جہاں دوستو کمپونڈنگ ہوتی کیا ہے کیا کمپونڈنگ کی پاور ہے اور کس طریقے سے آپ اپنی انویسمنٹ کو کمپونڈنگ کی مدد سے ڈبل نہیں بلکہ تین گناہ نہیں بلکہ چار گناہ تک اپنی جو انویسمنٹ ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے چار گناہ تک جو ہے وہ اس کو انکریز کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے کمپونڈنگ ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ اپنی انویسمنٹ کو بہت ہی تیزی کے ساتھ انکریز کر سکتے ہیں اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اسے جو اپنا منافع ہے اس کو ڈبل تین گناہ یا چار گناہ تک لے کر جا سکتے ہیں اب کمپونڈنگ کو آپ لوگ نے استعمال کیسے کرنا ہے کہاں پہ آپ لوگ نے انویسمنٹ کرنی ہے تاکہ آپ کمپونڈنگ کی مدد سے ایک اچھا جو منا ہوں گا تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جدی سے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کا لیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی جو مزید اچھی ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے کو ملتی رہیں جو کمپونڈنگ ہوتی ہے وہ دراصل اصل میں جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فار اگزیمپل آپ لوگ نے پانچ ہزار پیا کسی میوچر فنڈ کے اندر کسی بینک کے اندر یا سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسمنٹ کی ہے تو یہ جو پانچ ہزار پیا ہوگا اگلے دن آپ کو اس پانچ ہزار پیا کے اوپر سو رپیا مرافع مل جائے گا تو یہ جو سو رپیا ہوگا تو یہ آپ لوگوں کو جو نیکس ڈے ہوگا یہ آپ لوگوں کو پانچ ہزار پیا کا مرافع نہیں دے گا بلکہ یہ جو پانچ ہزار کا مرافع آپ کو سو رپیا کے ساتھ مرافع کے ساتھ ملا ہوگا تو نیکس ڈے یہ آپ کا جو پیسہ ہے یہ فیفٹی ون ہنڈ ٹیرین کی کامل سو کے اوپر آپ کو منافع ملے گا اسی طرح سے دوستو فاس جیمپل کیا پانچ ہزار مرمائی ضرور کرتے ہیں ایک مہینے کے لئے اب ایک مہینے کے بعد آپ کو جو منافع ملاح информی بھی لیا ہے تو پچ پند سو رپیا آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ منافع ہو جائے گا پانچ زار آپ کی انویسمنٹ ہوگی پانچ سو رپے آپ کا مرافع ہوگا تو اگلے مہینے جو آپ کو آپ کی انویسمنٹ کے اوپر منافع ملے گا وہ پانچ زار지고 اوپر نہیں بلکہ پچپن سو روپے کو اوپر منافع ملے گا تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ انویسمنٹ کے ساتھ جو آپ کو منافع مل رہا ہوتا ہے آپ اس منافع کو بھی ری انویسٹ کر کر کے اس منافع کے اوپر بھی منافع لے رہے ہوتے ہیں تو دوستو اب یہ جو ساری چیز ہے یہ میں آپ کو اپنی موبائل کے اوپر جا کے سمجھاؤں گا کہ فار ایزمپل اگر آپ میوچل فنڈ کے اوپر انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ جو جات چلتے ہیں اپنی موبائل کے سکرین کے اوپر وہاں پہ جا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کمپونڈنگ کی جو پاور ہے وہ ہوتی کیا ہے اور کس طریقے سے یہ آپ کے پیسے کو ڈبل کرتی ہے تو دوستو میں اپنی موبائل کے سکرین کے اوپر آ چکا ہوں اور یہاں پہ اب آپ لوگوں کو جو کمپونڈنگ کی اثر پاور ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو یو بی ال کی فنڈ ایپلیکیشن کے اوپر یہاں پہ میں آپ کو لے کر آ چکا ہوں تو یو بی ایل کی فنڈ منجر یا میوچل فنڈ کی جو اپلیکیشن ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ کلکولیٹر کا آپ کو اپشن دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ ایس آئی پی کلکولیٹر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک سمپل سے طریقے سے سمجھاؤں گا کہ فار اگزیمپل کہ ہم پانچ ہزار پی آپ منتلی جو ہے وہ انویسمنٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہماری انویسمنٹ ہوگی یہ ہم کرتے ہیں دو سال کے لیے اب یہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی اس وقت جو ہمارا پرافر ریٹ ہے وہ بائیس پرسن کا چار رہا ہے یہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں پندرہ پرسن کا جو ریٹرن ہے وہ ہر مہینے دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پہ میں کلکولیٹر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو سالوں کے اندر جو ہماری ٹوٹل انویسمنٹ ہوگی وہ ہوگی ایک لاکھ بیس ہزار رپیہ اور ہمیں جو ٹوٹل نیٹ ریٹرن دیکھنے کو ملے گا وہ ملے گا ایک لاکھ سہنتیس ہزار چھے سو پنتالیس رپے یعنی کہ تقریباً ستنہ ہزار رپیہ یہاں پہ ہمیں منافع ملے گا اب دوستو یہاں پہ کمپونڈنگ کیا کام کرتی ہے کمپونڈنگ یہ کام کرتی ہے کہ یہ جو پیسہ ہوگا یہ جو منافع ہوگا آپ اس کو ری انویسٹ کرتے جائیں گے اور آپ اپنے پیسے کو ویڈرہ نہیں کروائیں گے بلکہ اس کے اوپر جو ملنے والا منافع ہوگا آپ اس کے اوپر بھی جو ایمو منافع لے رہے ہوں گے اب کمپونڈنگ کی پاور یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے ملے گی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہی پانچ ہزار رپیہ میں نے دو سالوں کے لیے انویسٹ کیا میں انویسٹ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ دو لاکھ چالیس ہزار رپیہ میری ٹوٹل انویسمنٹ ہوگی اب یہاں پہ جو سترہ ہزار رپیہ میرا منافع مجھے مل رہا تھا دو سالے کے اندر تو ہمیں تو جو منافع ملنا چاہیے تھا چار سالوں کے اندر وہ ملنا چاہیے تھا چونتیس ہزار رپیہ یعنی کہ سترہ کو ہم نے ڈبل کر دینا تھا لیکن یہاں پہ جو ہمیں منافع دیکھنا کو مل رہا ہے وہ ہے اناسی ہزار چھ سو اکیاسی رپیہ یعنی کہ یہاں پہ جو ہمارا منافع تھا وہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چار گناہ یہاں پہ ہمارا جو منافع ہے وہ انکریز ہوا ہے اور یہ انکریز کیسے ہویا یہ اس طریقے سے انکریز ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے اپنے جو انویسمنٹ تھی اس کے ساتھ جو ہمیں ریٹرن مل رہا تھا وہ بھی ہمارا جو ریٹرن ہر مینے ری انویسٹ ہو رہا تھا تو اس طریقے سے دوستو آپ کمپونڈنگ کی مدد سے کسی بھی سیکٹر کے اندر میوچل فنڈ کے اندر بینک ڈیپوزٹ کے اندر یا آپ کوئی بھی آف لین انویسمنٹ کرتے ہیں یا سٹاک انویسمنٹ کے اندر کمپونڈنگ کرتے ہیں اپنے پیسے کو ری انویسٹ کرتے ہیں اور پیسے کے ساتھ جو ملنے والا منافع ہوتا ہے اس کو اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا ریٹرن یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اپنے پیسے کو چار گناہ تک جو ہے وہ آپ انکریز کر سکتے ہیں دوستو تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے یو بی ایل کی جو سمارٹ سیونگ اپلیکیشن تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو سمجھایا کہ کس طریقے سے آپ اپنے پیسے کو کمپونڈنگ کی مدد سے ڈبل نہیں بلکہ تین گناہ نہیں بلکہ چار گناہ تک انکریز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ جو کمپونڈنگ ہوتی ہے یہ میں نے آج آپ کو میوچر فنڈ کے اوپر سمجھائی ہے اسی طریقے سے اس کمپونڈنگ کو آپ سٹاک مارکیٹ کے اوپر بینک انویسمنٹ کے اوپر یا کسی بھی جنگل کے اوپر استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے پیسے کو گروپ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ مریاج کی ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئے لازمی کیجئے گا آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ بوسٹ ان کو لازمی سے پوچھ لیجئے گا اور اگر آپ لوگ اس چینل کے پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی جو مزید اچھی ویڈیویں دیکھنے کو ملتے رہے ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ